اعوذ باللہ و نشیط و نرودین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم لینٹ اینڈ پیپل آف پاکستان جو کہ سی ایس ایس پاکستان افیرز کا دوسرا ٹاپک ہے آوٹلائن کے حساب سے اس کو ڈسکس کریں گے میں نے اس کے ہینڈیٹر نوٹس بنا لیا ہے اور پہلا پارٹ جیوگریفی جو ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیوگریفی کے نوٹس کیونکہ اس میں ساری چیزیں ممورائز کرنے والی ہیں یاد کرنے والی ہیں تو اس کے شورٹ شورٹ نوٹس میں نے بنا لیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ جیوگریفی میں آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے اور کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جیوگریفی ہے کیا اس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں لیکیشن آف کنٹریز سٹیز ریورز ماؤنٹینز اور لیکس کے بارے میں کیونکہ ہم پاکستان کی جیوگریفی کو سٹڈی کریں پاکستانی سٹڈیویٹڈ پاکستانی سٹڈیویٹڈ بٹین لیٹیٹیوٹ 24 اور 37 ڈگریز نورت اور لانگیٹیوٹ سیسٹی ٹو ہنٹسیمٹی فائیڈ ڈگریز ایسٹ پاکستان کے بارے میں پاکستان بارڈرز ایران پاکستان کو کتے جیوگریفیگل ریجنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تری میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فرسٹلی دی لو لینڈز سیکنڈ دی ایرڈ پلیٹیو اف بلوچستان ڈیٹیل آپ اس کی یہاں سے دیکھ لیں میں نے شارڈ نورز بنا گئی یہاں پر سب کچھ لکھ دیا ہے اور اس کو بس اتنا ہی کرنا ہے اور زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور مانٹینز اف دی نورتھ سیکنڈ لارجس پیک اون تا ارث کے تو ٹوینٹی ایٹ او فیفٹی فیٹ ایٹ سکس ایلیون میٹر اور اوہر تری ہنڈرڈ گلیشیل تھری گریٹ مانٹین وینجز سٹریچ اکراس دس پارٹ اف کنٹری ہمالیہ کراکرم اور ہندو گوش باکی جیوگریفی میں آپ نے کیا چیز دیکھنی ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن کتنی ہے گروت ریٹ کتنا ہے وہ میں نے یہاں پر مینچن نہیں کیا ہے آپ اس کو آن لائن سرچ کر لیں پیپر سے پہلے آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا تو اس حساب سے اگر ایم سی کیوز میں پاپولیشن پوچھ لی جاتی ہے تو جو آپ نے پڑا ہے اس کے قریب ترین کا جو نمبر وہاں پر ایم سی ایوز میں دیا ہوگا وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اسی طرح سے گروت ریٹ پی تو میں نے اس لئے یہاں پر مینچن نہیں کیا ہے اس کے علاوہ پاکستان کا ایریا لینڈ واتر لینڈ نے کتنا کور کیا ہوئے ہے اور واتر نے کتنا تو وہ آپ نے یاد کرنا ہے نیکسٹ لینڈ باؤنڈریز کی یہ ساری ایکسپلینیشن یہاں پر لکھتی ہے نیکسٹ میری ٹائم کلیمز ان کے میں ڈیٹیل میں اس لئے نہیں جا رہی ہوں نہ ہی زیادہ میں یہاں پر ڈسکرس کر رہی ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں یاد کرنے والی ہیں تو وہ خود سے آپ یاد کریں گے تو یہ آپ کے دماغوں میں رہیں گی اور ان چیزوں کی بار بار ریویئن کرنا ضروری ہے کیونکہ نمبرز بھول جاتے ہیں تو ان کو بار بار ریویئن کرنی پڑتی ہے نیکسٹ پاکستان کا کلائم ایٹ کیسا ہے ایپریل سے سپنمبر تک کیسا ہے وہ میں نے منشن کیا ہے اور پھر دسمبر سے فیبریلی میں کیسا موسم رہتا ہے پاکستان میں وہ بھی یہاں پر منشن کر دیا ہے نیکسٹ اس کے بعد آپ نے فور ڈیزرٹس پڑھنے ہیں خران ڈیزرٹ تھرڈ ڈیزرٹ تھرڈ ڈیزرٹ انہیں آپ نے جو جو چیزیں پڑھنی ہیں جو ضروری ہے وہ میں نے اس میں منشن کر دیا ہے اور یہی سے ایم سی کیوز بھی آنے ہیں آپ کو الگ سے سکریننگ ٹریسٹ کی پرپریشن کرنے کی بہترکل بھی ضرورت نہیں ہے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ اب باقی اپنی تیاری چھوڑ کر صرف سکریننگ پر فوکس کر رہے ہیں صرف ایم سی کیوز ادھر ادھر سے دیکھ کر جو ہے وہ پریپیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بعد میں آگے جا کر بہت لاؤس ہوگا کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں رہتا ہوگا تو جس طرح سے آپ نے اپنی تیاری پہلے سے کنٹینیو رکھی ہوئی تھی اس پہ کوئی چینج نہ دے کر آئیں کیونکہ ایٹ ڈا اینڈ ایم سی کیوز یہی سے آنے ہیں اب جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو انڈرلائن کرتے جائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایم سی کیوز پوائنٹ او بیو سے امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے آپ نے پاس پیپرز دیکھے ہوتے ہیں پاس پیپرز دیکھ کر آپ انیلسز کر سکتے ہو کہ ایم سی کیوز کس طرح سے پوچھے جاتے ہیں سی ایس ایس میں سو آپ کو پتہ چل جاتا ہے ایک طرح سے تو ان کو آپ انڈرلائن کرتے جائیں اور ان کی پھر ریویین کریں الگ سے جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ آپ باقی تیاری چھوڑ کر ریٹن پارٹ کی صرف ایم سی کیوز پر فوکس کریں تو انڈ پر پھر آپ کو مشکل ہوگی that's all for today's ویڈیو land and people of Pakistan میں جو باقی topics رہ جاتے ہیں وہ میں انشاءاللہ جلدی upload کر دوں گی تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا جیوگریفی میں بس صرف اتنا ہی کرنا ہے جتنا میں نے اس ویڈیو میں نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے ہیں that's it thanks for watching اللہ حافظ